سارے امپورٹر سارا ٹریڈ یہی کوشش کرے گا کہ اپنی کلیرنس کراچی میں کرائیں اور پھر اس کو نون بانڈڈ کر کے لے آئیں یہ سبب کنزمشن جو آپ کا موسٹلی راو مٹیریل ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے میرے خیال آپ کے ویورز کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا جو میجر امپورٹس ہیں انڈسٹرل راو مٹیریلز ہو گئے کنزیومر گوڈز ہیں دوسری چیز ان کی میجر ستر سے اسی پرسن کنزمشن پنجاب میں ہے کلیرنس اس کی ہوتی ہے جا کے کراچی میں اور پھر وہ یہاں پہ لائے جاتا ہے تو اب اور اس لیے آتا ہے کہ ٹرین وقت پہ نہیں ہے ٹرک مہنگا پڑتا ہے اس میں جو انٹرپینیورز ہیں انہوں نے ایک opportunity دیکھی ہے کہ اگر وہ competitive rates کے اوپر efficient service دے سکتے ہیں تو جو پنجاب کے ٹریڈرز ہیں اور جو گوڑچن کی یہاں پہ انڈسٹرل راو مٹیریلز ہیں بغارہ بغارہ they would like to and get it cleared here close to home ان کی cost بچے گی آپ انہوں کی facilities کیا دے رہے ہیں اس چیز میں ہمارا دیکھیں پاکستان custom جہاں پہ بھی کوئی imports export کی facility ہوتی ہے ہمیں اس کی ساری کی ساری processing document clearance charging of duty جو اس کا throughput ہوتا ہے وہ handle کرتے ہیں basic infrastructure جو ہے وہ port terminal operator آپ کو دیتا ہے وہ railways ہو shipping line ہو airport ہو یا terminal operator private جیسے government نے license دی ہیں nlc ہو ہم اس میں end to end processing دیتے ہیں کہ آپ کا سمان آیا اس کی paper کی processing اس میں اس کے سمان کی examination اس پہ duty taxes in time جمع کرنا اور اس کو say in hours time in two hours time we say it is out of charge you can take and go with your goods پورٹس کی تو چلے بات ہوگی اور بڑا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیتری بھی آگئی اور بیتر میں برے حلاب بھی نہیں جتنا شاید ہم سمجھتے ہیں پھر ایک آپ کا head office customs house بن رہا ہے کئی سالوں سے اس کی کیا فجہ ہے وہ کیوں نہیں complete ہو رہا وہ ایک ہمارا ورڈ بینک فنڈڈ پروگرم تھا تاپ تاپ تو کچھ پورشن اس بات کی لیے ائر مارک بھوا کہ جو بیلڈنگ ہیں اور ورک سٹیشنز ہیں ورک پرمسز ان کو اپٹیف کیا جائے you have rightly pointed out delay ہے اس میں بہت زیادہ اب اس میں that is something جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے FBR نے ایک contractor کو contract reward کیا نیس پاک اس میں consultant ہیں جو اس کا design کرتے ہیں اس کی quality check کرتے ہیں اور پیسے ان کو government of Pakistan سے دیتی ہے but unfortunately یہاں پہ work culture جو ٹھیک ادار کا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایک دفعہ کام میں جب ہاتھ ڈال دیتا ہے اس کے بعد آپ نے وہ ایک common محورہ یہاں سنا ہوگا نا کہ راج مزدوروں کو گھر میں آپ گھسانا آسان ہے نکالنا مشکل ہے ان کو وہ دھونی دینی پڑتی ہے تو میرا خیال ہے وہی فارمولا جو society میں نیچے چلتا ہے وہی اوپر تک آپ کو نظر آتا ہے this is so much rent is being spent اتنی prime location پر آپ نے جگہ لی گی ہے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اسی پیسے سے اس کو complete کرا لیا جاتا ہے نہیں ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پیسے الگ ہیں you are right in the sense کہ ایک government ایک extra expense کر رہی ہے اور ویسے ہی expense اتنی مہنگی جگہ پہ ہے نہیں اگر آپ اس building کو آگے پیشے دیکھیں گے تو یہ بس ایک جمالی خربوزہ ہے مطلب ٹھیک ہے وہ اچھی جگہ پہ ہے لیکن جہاں چار آدمی بیٹھنے چاہیے وہاں سولہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو we are really compressed but can you give us a timeline کو deadline date کہ کانے کمپلیٹ ہو جائے گا that makes two of us time line makes two of us I've been told we'll be moving in by the end of April اچھ چلے باشتر جتنے بھی لوگوں کے taxpayers کی interaction ہوئی ہے آپ کے officials کے ساتھ they say کہ ہمیں ہمیشہ ہم جاتے ہی ہیں تو ہمیں چور سمجھا جاتے ہیں and وہ ایک ہے وہ بھی ایک آمد ہے کہ جی innocent until guilty وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو شروع ہی اس سے کرتے ہیں کہ ہم گلٹی ہیں وہاں سے بات آگے لے کے چلتے ہیں یہ ایسا تاثر کیوں لوگوں میں آگیا ہے اگر آپ مجھے موقع دیں digress کرنے کا تھوڑا سا ایک پرانی فلم تھی جس میں جانی واکر ایک ہوتل میں بیرا ہوتا ہے اور کسی اپنے ملنے والے دھوبی سے کپڑے مانگ کے کسی خاتون کو یہ پوست کرتا ہے کہ میں بہت کوئی gentleman ہوں اور ہوتل میں چائے پینے چلا جاتا ہے وہ بیٹھے چائے پی رہے ہیں تو وہ ادھر ادھر سے لوگ آواز لگاتے ہیں بیرا بیرا تو جیسے بیرے کی آواز آتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لڑکی پوچھتی کہ آپ کے ساتھ کیا پروپلم ہے آپ بھائی میرے یہاں کوئی کسی کو چور نہیں سمجھتا جو چور ہوتا ہے وہ شور مچاتا ہے کہ مجھے چور سمجھا جا رہا ہے ایسے کوئی ایسی آپ کے خیال میں ایک بیچ میں بلکو ایک بھی لاان پرسپشن بھائی we don't live in a perfect word i wish it would have been a perfect word but this is a word full of imperfections اونی ایم پرسپشن کی بیچ میں we approach people and we receive people in absolute respect under my command my people are not expected to misbehave with people but ایک چیز اورا پر پیشیت کیجے tax man is not welcomed in any culture یہ دنیا کی سب سے زیادہ modern پڑی لکھی سوسائٹیز ہیں امریکہ کی بات کرتے ہیں western europe کی بات کرتے ہیں tax man and lawyers if i may say if i may so so you got the maximum jokes about taxpayers taxation officials and lawyers nobody likes a person who will come and take money out of your pocket automation کا بڑا ذکر کیا کیا آپ کہا رہے ہیں کراچی میں ایک سسٹم ہے پیکس کا وہ لاہور میں انٹروڈیوز کیونی کرایا گیا آپ کی بات partially درست ہے کراچی میں دو سسٹم چلے ایک پیکس چلا پاکستان آٹومیٹڈ کارگو کلیرنس سسٹم جو اب بند ہو گیا ہے اور اس کی جگہ وی باک ایک لوکل ایڈیجنائز ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے اور دوسرا ہے ون کسٹم جو آپ کو بھی چلا رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں اویلیبل ہے اب اس سے بیسائیڈز اپوائنٹ کہ اس کی ہائیز کیا ہیں لوز کیا ہیں اور سٹرینڈس و ویکنسز کیا ہیں but this is an automation اور میں یہ آپ کو بالکل without the fear of contradiction کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کسٹم کی آپریشن پوری پاکستان کی بروکریسی میں سب سے زیادہ آٹومیٹڈ ہے اور سب سے زیادہ ایفیشنٹ ہے for instance اگر آپ کو سب سے ابھی کہیں کہ میں آپ کو پچھلے تین سال کی کلیرنس کا دیٹا کسی ایک آئیٹم کا یا مجھے کوئی آ پہ کسی گاڑی کا نمبر دیں یا کسی ایک ایمپورٹر کا نام اور نمبر دیں تو میں آپ کو on the press of button اس کی پوری انفرمیشن دے سکتا ہوں بارنگ نادرہ نادرہ probably is I'll keep that on the side but نادرہ exactly is not a fully government organization is a corporation so we have done our but یہ دو different systems میں چلائے جا رہے ہیں پورے ایک ہی ملک کے اندر ایک جگہ دوسرکی نظام ہے ایک جگہ پیوار نظام ہے question آپ کا بالکل ٹھیک ہے پوچھا وہ خلات آدمی سے رہے ہیں چلے بٹ چلے یہ automation امیس صاحب کرنے کا مقصد کیا ہے is to reduce people to people contact کہ corruption کرنے کا بھی طریقہ اس کو سمجھا گیا ہے ایسے نہیں ایسے نہیں ہوتا corruption کو میں الگ سے بات کروں گا automation دیکھئے business کا جو volume ہے وہ geometrical proportion میں بڑھڑا ہے دنیا میں کیونکہ جو آنے والے آپ کے 20-25-30 سال ہیں وہ سارے کے سارے trade کے ہیں transit trade movement of goods and people across international border اور volume جہاں پہلے اگر ایک تھا اب ایک ہزار ہو چکا ہے humanly یہ possible نہیں کہ آپ چیزیں کو manually handle کریں اس میں آپ جو پوری دنیا کی modern administrations ہیں انہوں نے اپنے automated system risk profiling کرتے ہیں اور اس کی risk management کرتے ہیں یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ کا traffic signal لگاوا ہوتا ہے کہ red yellow and green based on a computerized risk perimeter which you develop جب آپ اس کی information feed کرتے ہیں تو وہ system آپ کو automatically کہتا ہے کہ this will go to red which probably mean 4 5 percent of the total volume yellow another 10 to 15 percent which need somewhat scrutiny and green is that let go اس کی back end کے اوپر آپ post clearance audit کا safety net لگاتے ہیں جو ہم نے بنایا پاکسان custom is having a developed a system of post clearance audit وہ organization بھی کام کر رہی ہے اور develop ہو رہی اپنی جگہ پہ ہے اور اس میں progress بھی ہے i would not be saying کہ it's a perfect system but it's working very hard people are working very hard دیکھئے دنیا کے ہر recognized business school میں change management ایک بورا subject so resistance to change is not confined to Pakistan custom it is in the nature of human being inertia physics ki term yes we are no exception lekin change management ایک ایک پوری technique ہے اور handle کرتے ہیں zahirah there are winners and losers جب technology change کرتے ہیں اس ka pedestal ooper کرتے ہیں working environment ke change کرتے ہیں then there are winners and losers but then you have to put the losers on the margin and bring in the winners and it's ongoing process kuch business من سے ملی بات دیو now started preferring کہ ہم اپنی clearances کروائیں کلاچی میں business جہاں سے shift ہو رہا ہے towards کلاچی اس کی وجہ کیا ہے میں نے پہلے ہی بتایا جی بزنس کو جہاں incentive ملے گا وہ وہ جائے گا